وَعَطِمُّ الْحَجَّ وَلْعُمْرَةَ لِللَّهِ اور حج اور عمرہ مکمل کرو اللہ کے لئے جو عمرے کے لئے احرام تو بانگ لیا جائے گا مدینے سے سات میر بار نکل کریں حج مکمل تو ہوگا جب تواف بھی ہوگا وقوفِ عرفہ بھی ہوگا سارے اس کے جو بھی مناسق ادا کیے جائیں گے لیکن یہ کہ جو شخص بھی نیت کر لے حج کی یا عمرے کی تو پھر اسے مناسب کو مکمل کرنا چاہیے کوئی قبی نہ رہے فَإِنْ اُحْسِرْتُمْ اگر تمہیں گھیر لیا جائے روک دیا جائے جیسے کہ سنچھے میں ہو گیا صلحہ حدیبیہ کرنی پڑی مشرقین مکہ اڑ گئے نہیں داخل ہونے دیں گے اگر تمہارا گھیراؤ ہو جائے فَمَسْتَيْسْرَ مِنِ الْحَادِ تو جو بھی تم قربانی پیش کر سکو پیش کر دو یہ دمِ احصار کہلاتا ہے کہ چونکہ اب ہم آگے نہیں جا سکتے یہیں ہمیں احرام کھولنا پڑ رہا ہے تو دمِ احصار یہ خون جو جانور اللہ کے نام پر ہم دے رہے ہیں اس کی ان طرح کا کفارہ ہے وَلَا تَحْلِقُوا رَوُسَكُمْ حَتَّى يَبْلُغُوا الْحَدْيُ مَحِلَّةُ اور اپنے سر اس وقت تک نہ مولو جب تک کہ وہ حدی کا جانور جو ہے وہ محل تک یعنی جو بیت الماغ جہاں پر جا کر زبا ہونا وہاں پہنچنا جائے جانور تو آپ نے بھی دیئے اس کیلئے اندادہ کر لو کہ اب اتنا وقت گزر گیا ہے کہ وہ حدی قربانی کا جانور جو ہے وہ پہنچ گیا ہوگا وہ وہاں پر اس کی اپنے مقام پر پہنچ گیا فَمَنْ قَادَ مِنْكُمْ مَرِيضًا عَوْ بِهِ عَظَمْ مِنْ رَاسِهِ تو جو کوئی بھی تم میں سے ہو بیمار یا اس کے سر میں کوئی تکلیف ہو کوئی زخم ہو اور اس کی وجہ سے یہ ہے کہ وہ حجامت کرانی ضروری ہو جائے بال کاٹ میں ضروری ہو جائے فَفِدْيَةٌ مِّنْ سِيَامٍ أَوْ صَدَقَةٍ أَوْ نُسُكُمْ تو پھر فدیہ دینا پڑے گا اگر اس حدی کے جانور کے قابے تک پہنچنے سے پہلے پہلے تمہیں اپنے بال کاٹنے پڑے حجامت کرانی پڑی تو فدیہ ہوگا یہ جو ہے دمِ جنایت کہلاتا ہے یعنی ایک جو کمی رہ گئی ہے اس کی تلافی کے لیے وہ سیام بھی ہے روزہ روزہ تین دن کے اَوْ صَدَقَةٍ أَوْ نُسُكُمْ یا پھر یہ ہے کہ کوئی قربانی ہے ایک جانور قربان کیا جائے دمِ جنایت اس کو کہتے ہیں یا صدقہ کیا جائے چھے افراد کو کھانا کھلایا جائے فَإِذَا مِنْتُمْ پھر جب تمہیں امن حاصل ہو اور تم سیدھے جا سکتے ہو بیت اللہ پہنچ سکتے ہو فَمَنْ تَبَتْتَعَ بِالْعُمْرَةِ الْحَجِّ فَمَسْتَعِسْرَ بِالْحَجِ تو جو کوئی بھی فائدہ اٹھائے عمرے سے حج سے قبل فَمَسْتَعِسْرَ بِالْحَج تو وہ ایک اور قربانی پیش کریں جو بھی اسے بیسر ہو اب یہ سمجھ لیجئے کہ حضور کی بیسر سے پہلے عرب میں رواد یہ تھا کہ ایک سفر میں حج بھی کرنا عمرہ بھی کرنا ان کی نزدیک حراب تھا یہ توہیم تھی کعبے کی حج کے لیے تین مہینے شموال ذی قادہ ذی الحج اور رجب کا مہینہ ان کی ہاتھ ہے تھا عمرے کے لیے عمرے کے لیے علیدہ سفر کرو لیکن شریعت محمدی میں جو آسانیہ کی گئی ہیں وہ یہ ہیں کہ ایک شخص تھا چونکہ اس للت کو پھیلنا تھا بہت طویل علاقے پر لوگوں کے لیے سفر آسان تو نہیں تھا تو آپ ایسا کر سکتے ہیں کہ آپ جائیں اور عمرہ بھی کر لیں حج بھی کر لیں ایک شکل یہ ہے کہ عمرہ کیا احرام کھول دیا اور پھر حج کا وقت آیا آٹھویں زیلہج کو تو پھر احرام باد وہ حج کا احرام ہو گیا اسے کہتے ہیں تمتوں ایک یہ ہے کہ حج کے لیے احرام بادا تھا جاتے ہی عمرہ بھی کر لیا لیکن احرام کھولا نہیں اسی احرام میں جاری رکھ کر اسے اور اسی میں حج بھی کر لیا یہ قرآن کہلاتا ہے جمع کر لیا ایک ہی احرام میں عمرے کو بھی اور حج کو بھی ایک افراد کہلاتا ہے بس ایک کے لیے صرف حج کا معاملہ شروع سے تو یہاں تمتوں کی جو ہمیں اجادت دی گئی ہے اس کے لیے اسے دم شکر کہتے ہیں حضرت امام ابو حنیفہ یہ شکرانہ ہے کہ ہم ایک قربانی دیں لیکن امام شافع کے نزدیک یہ بھی دم جنایت ہے یہ بھی جبر ہے چنانچہ امام ابو حنیفہ کے نزدیک یہ قربانی جو دی جاتی ہے اس کا گوشت قربانی دینے والا بھی کھا سکتا ہے ایک تہائی کے درجے میں لیکن امام شاید یہ کے نزدیک نہیں یہ ایک صدقے کے اور اس کے دم جنایت کے قریب کی شئے ہے اس کا گوشت جو ہے قربانی دینے والا خود نہیں کھا سکتا فَمَنْ لَمْ يَجِدْ اب اگر کسی کے پاس نہیں ہے یہ حدیعہ پیش کرنے کو فَسِيَامُ سَلَاسَتِ اَيَّامٍ فِي الْحَجْ تو اب اس پر لازم ہے کہ حج میں تین روزے رکھے ساتھویں آٹھویں اور نمی ذنہت کو روزہ رکھے این ایامِ حج میں دسویں کا روزہ نہیں ہو سکتا وہ عید کا دن ہے وَسَبْعَتِنِ اِذَارَ جَاتُمْ اور ساتھ روزے رکھو جبکہ تم واپس ترے جاؤ اپنے گھروں میں جا کر ساتھ روزے رکھو تلکہ شرطن کاملہ یہ دس روزے ہوں گے مکمل ذَالِقَ لِمَلَّمْ يَكُنْ أَهْلُهُ حَاظْرِ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ لیکن یہ رعایت کہ حج اور عمرہ ایک ہی سفر میں کر لیا جائے اور ایک ہی احرام میں کر لیا جائے یا دو احراموں میں کیا جائے یا یہ کہ ان دونوں کو جمع کرنے کی شکل جائے یہ رعایت ہے کن کے لیے ذَالِقَ لِمَلَّمْ يَكُنْ أَهْلُهُ حَاظْرِ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ جس کے اہل و عیال مسجدِ حرام کے قریب نہیں رہتے دور سے آ رہے ہیں تو ظاہر بات ہے کہ ان کے لیے رعایت ہوگی اللہ کا تقوی اختیار کرو وعلمو و جان لو ان اللہ شدید العقاب یقیناً اللہ تعالی صدا دینے میں بھی بہت سخت ہے بارک اللہ لی و لکم فی القرآن العظیم و نفانی و ایاکم بالآیات و اصدق الحکیم موسیقی